آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے جبریلک ایسیڈ کی میرا کسی بھی کمپنی کے پروڈکٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو پوری جرور دیکھنا کیونکہ جبریلک ایسیڈ کے نام سے جو آپ کو لوٹا جاتا ہے سائد آپ اس سے بت جائیں کسان ساتھیوں جبریلک ایسیڈ ہے کیا یہ کہ جی ایسیڈ ہوتا ہے جو کی پلانٹس کی جبرلین میں پائے جاتا ہے جبرلین کا مطلب ہے پلانٹ ہورمنز پودے کے اندر جنم سے ہی جبریلک ایسیڈ پائے جاتا ہے لیکن کچھ کسان دکندر یا کسی ڈاکٹر کی باتوں میں آ کے اپنے کھیت میں چار سو پانس روپے کا خرچ کر دیتے ہیں فائدہ ان کو صرف دس پرسنٹ ہی ملتا ہے باہر سے جبریلک ایسیڈ ڈالنے کا کسانوں کو بہلا فصلہ کے بولتے ہیں کہ جبریلک ایسیڈ کا پریوک ہے آپ کی جو پیداوار ہے وہ بڑھے گی پودے میں ساکھا ہیں یا جو کلے ہیں وہ بڑھیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جبریلک ایسیڈ سے کبھی پیداوار نہیں بڑھتی نہ ہی کلے یا ٹیلرز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں کلے بڑھنا پودے کے جینٹک سسٹم پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہائیویڈ قسم اور ریسرچ جو قسم ہوتی ہے دونوں میں کبھی آپ کلوں کا فرق دیکھنا جبریلک ایسیڈ کا پریوک خاص کر کے دان کی جتنی بھی باسمتی کی قسمیں ہیں ان میں نہ ہی کریں اگر آپ نے جبریلک ایسیڈ کا پریوک کیا تو بکانی ڈیجیز یعنی کی جنڈہ روگ آپ کی کھیت میں پیدا ہو جائے گا جس کو بعد میں کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جائے گا اب بات ہتی ہے کہ آخر جبریلک ایسیڈ کام کیا کرتا ہے جبریلک ایسیڈ پودے کی ساخہ میں جو گانٹیں ہوتی ہیں جو نوڈ ہوتی ہیں ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کی جو دوری ہے یعنی کی ایک گانٹ سے دوسرے گانٹ کی جو دوری ہے اس کو بڑھاتا ہے وہ بھی پندرہ سے بیس پرسنٹ only اگر آپ فول والی فصلوں میں جبریلک ایسیڈ کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دس سے لے کے پندرہ پرسنٹ فائدہ مل سکتا ہے لیکن اناج والی جتنی فصلیں ہیں ان کے اندر اگر آپ پریوک کرتے ہو تو آپ کو دوسرے لے کے پانچ پرسنٹ ہی فائدہ ملے گا پیداوار بڑھنے میں دو پرسنٹ فائدہ کسانوں کو پانچ سو روپے خرچ کر کے مل رہا ہے اس سے اچھا گوبر والے اپلوں کو پانی میں بھگوکے رکھ دیں پانچ سے سات دن تک آپ کو فری میں جبریلک ایسیڈ تیار ہو جائے گا آخر میں کسانوں کو یہی صلاح دینا چاہتا ہوں کہ پودے کی اگر ہائٹ بڑھانی ہے تو جبریلک ایسیڈ کا پریوک کریں پیداوار بڑھانے کے لئے آپ خرچہ نہ ہی کریں ویسے بھی ہائٹ بڑھا کے آپ کو کرنا بھی کیا ہے اگر آپ کے فصل کی ہائٹ بڑھے گی تو بعد میں جب پکنے والی سٹیج پر اپنی فصل ہوگی تو اس میں گرنے والی سمسیہ جرور آئی اور کسانوں کو پتا ہے کہ ایک بار اگر فصل گر جاتی ہے تو پیداوار بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے یہ آپ لوگ خود سوچ سکتے ہو امید کرتا ہوں کسان ساتھیوں دی ہو جان کر آپ کو اچھی لگی ہوگی کر پیکر کے ویڈیو کو لائک جرور کریں دنے والد کسان ساتھیوں ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ